موسیقی دھرنا موقر کل یوم تشکر منائے جائے گا عدالتی کاروائی کے بعد عمران خان کا اعلان کہتے ہیں ہمارا مقصد پورا ہو گیا سپریم کوچ کے فیستے پر خوشی ہوئی پرسوہ وزید آسن کی تلاشی شروع ہو جائے گی انہوں نے اعتصاب سے بھاگنے کی کوشش کی آج کسی کی ہارڈ نہیں ہوئی پاکستان کی جیت ہوئی چوہدین نسار کا کہنا ہے پاکستان کی جیت جمہوریت اور قانون کی حکم رانی میں ہے عمران خان پہلے مان جاتے تو اعتصاب ہو چکا ہوتا پرویز خطک نے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر غلط روایت قائم کی وزیر داقلہ چاہے ایف سی کی تنقاہیں اسلامباد کھل اس کے برابر کرنے کا اعلان کپتان کے اعلان کے بعد پرویز خطک کی سوابی انٹرچینج پر موجود کھلاریوں کو مبارک بات وزیر اعلیٰ خائبر پختنقاہ کا کہنا ہے کل پریگران کے جلسے میں بھرپور شرکت کریں گے کارکن تیاری کر لیں پاناما لیکس کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ کرے گی جیڈیشل کمیشن بنے گا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا حکومت اور آپوزیشن اپنے اپنے ٹرمز آف ریفرنس دیں تیریری جواب پرسو تک جمع کرائیں سپریم کورٹ کے ہدایت کیس کی سما تین نومبر کو پھر ہوگی سراج الحقہ سب سے پہلے حکمران جولے کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطابق اعتزاز ایسندہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا تھا سپریم کورٹ جانے سے فائدہ نہیں ہوگا تیہل قادری بولے دھرنا موقر کرنے کا فیصلہ عمران خان کا اپنا ہے یوم تشکر کے جلسے میں شریک نہیں ہوں گے تحریک انصاف نے کل کے جرشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اسلام آباد کی پریڈ ڈراؤنڈ میں کرسیاں سٹیج اور کنٹینرز پہنچائے جانے لگے دوسرے جانے پولیس اور انتظامیہ نے رکاوٹیں ہٹانا شروع کر دی بنی گالا کا راستہ کھول دیا گیا موٹو وی اور جی ٹی روڈ سے بھی رکاوٹیں ہٹانے کا عمل شروع وزیر آزم نواز شریف نے متنازہ خبر کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی وزیر آزم سے وزیر داخلہ کی ملاقات چواتے نسار نے کمیٹی سے متعلق اعتماد میں لیا پی ٹی آئی کو پریڈ ڈاؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ موسم بدل گیا بنی گالا میں ماحول صبح گرم شام میں خوشگوار کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آج بھی شلنگ کی پکڑ ڈھکڑ بھی جاری رہی کپتان کے اعلان پر کھلاڑی نے جشن منانا شروع کر دیا پارٹی ترانوں پر رکس سلمان احمد نے آواز کا جادو جگایا گڈانی شفیارٹ میں بحری جہاز میں آگ لگ گئی چودہ افراد جانبہت پچاس سے زائد زخمی اسپتال منتقل آگ ناکارہ بحری جہاز کو توڑتے ہوئے لگی پاک بحریہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے فائی ٹینڈرز پہنچا دیئے دیشتگردوں کے علاج کا مقادمہ سنہائی کوٹ دکٹر راسم انیس قائم خانی روک صدیقی اور اسبان معظم کی زمانت منظور کر لی انصدار دیشتگردی عدالت کو دو ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم ملزم ماہ پہت عدالت کی اجازت کے بغیر بیرون ملک نہیں جا سکتے اور شارجر ترس کا تیسر دن پاکستان اپی دوسری ایننگز مشکلہ سے دو چار سینٹیس رنز کو اپنے کی شراکت کے بعد جکہ بعد دیگرے چار وکٹنگ گئی سمیہ اسلام ساتھرہ آسل شپیک اور یونس بغیر کوئی رنز بنائے مصبہ چار رنز پر آؤٹ ویسنیز ٹیم پہلی ایننگز میں تین سو سینٹی سنز پر آؤٹ ہوئے ہیں